خواتین شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا اس کو سنت سمجھ کر دینا یہ کیسا ہے ہمارے عرف میں جہیز کا لفظ مختلف معنی میں بولا جاتا ہے اور آج جس معنی میں بولا جاتا ہے وہ تو قبی ہے ہم اس کی اضافت نہیں دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی خاتور جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دینا ثابت ہے نصر شریف کی حدیث ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا جی یہ گھر کی بات ہے گھر والوں کو اس کا علم زیادہ ہوتا ہے حضرت علی کے ساتھ ہی حضرت خاتور جنت رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور وہ ہی بیان کر رہے ہیں تو اس لئے اس کو صحیح مانا جائے گا امام حاکم نے مشتدرک میں اس حدیث کو صحیح لشرات کیا صحیح ہے امام زہبی جو اس پر نوٹ لکھتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ حدیث اپنی رہا پر صحیح ہے اور گھر کے آدمی کی روایت ہے اس لئے اس کو صحیح تسلیل کرتے ہیں جہز میں کیا دیا تھا تو اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے ایک تو چادر دی تھی جی اور ایک مشکیزہ دیا تھا جس پانی پینے کے لئے پانی بھر کر رکھ لیا جائے تاکہ وقت ضرورت تو پانی کام آئے اور چادر مشکیزہ اور غالباً ایک تکیہ دیا تھا اچھا ہاں تکیہ جی تکیہ کے بارے میں یہ مسکور ہے نصر شریف میں کہ اس میں جو چیز بھری گئی تھی وہ ازخیر گھاس تھی ازخیر ازخیر گھاس ہاں اس زمانے میں ہمارے زمانے میں تو روی ہے روی ڈل کر بھڑ دیتے ہیں تکیہ برامدے ہو جاتا ہے اس زمانے میں ازخیر گھاس ہوتی تھی اور صحابہ کرام نے کیا کیا دیا ان کی تفصیلات بری نگاہ میں نہیں ہے صحابہ کرام علیہ مرمت و رزوان کی تعداد بہت زیادہ تھی صرف راویان حدیث کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار ہے جی صحابہ کرام نے کیا کیا اس کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے لیکن خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائز دیا اور جائز میں یہ چیزیں سرکار علیہ السلام نے انہیں آتا فرمائی تھی تو کیا ایسا بھی کچھ ہے کہ جو جائز کا سامان آپ نے دیا تھا وہ ان کی مہر کی رقم سے دیا تھا یا اپنی طرف سے دیا تھا نصی شریف میں وہ تو اتنے ہی ہیں وہ اتنے ہی ہیں جہازہ کا لفظ ہے وہ جائز کے معنی میں ہے تو وہ تو اتنے ہی مذہور ہے باقی اصحابہ صیرت نے اس میں اور کچھ گفتگو کی ہے تم اس تفصیل میں نہیں آتے البتہ یہاں پہ کچھ چیزوں سے دھوکہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تھوڑی سی رونشری ڈال دیں جی ضرور اس زمانے میں عام طور پر جہاز دینے کا کوئی رواج نہیں تھا عرف عام سرکار علیہ السلام نے دیا سرکار سے ثابت ہے اگر حضور کی کہ اس طریقے پر عمل کرنے کے نیت سے کوئی ضرورت کی چیزیں دیں جس کی دولن کو نیا گھر بسانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس کی شریح حیثیت ہبا کی ہے جس کو توفہ بھی کہا سکتے ہیں یہ جائز وقت درست ہے لیکن آج کل جہاز کا لفظ بڑے وسیع معنی میں بولا جاتا ہے جہاز سرکار نے اپنی بیٹی کو دی تھی اور آج جہاز دولہ کو بھی دیا جاتا ہے تو دولہ کو جہاز دینا تو کہیں ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے اور نہ سرکار علیہ السلام سے اس نصف دیا جاتا ہے بلکہ اس کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے ہاں اور دولہ کو دیا ہی نہیں جاتا ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے ہاں ادھر سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے جی تو یہ تو جہاز ہے ہی نہیں لڑکی کو نیا گھر بسانے کے لئے جو ضرورتی چیزیں دے دی گئیں جی یا دے دی جاتی ہیں وہ ہے جہاز یہ جہاز میں تو شاملی نہیں ہے اچھا کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے فرمائش تو نہیں ہوئی لیکن کسی نہ کسی طرح اشارے قرائے میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اشارے قرائے میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی مطلب وہی ہے کہ لڑکے کو دیا جائے جی تو عرفان لڑکے کو دینا ضروری ہو یا کہا کر کے ہوئے لڑکے لڑکا اصول کریں یا لڑکے گھر والے اصول کریں یہ جہاز نہیں ہے جی پھر یہ کیا چیز ہے ہبا ہے نہیں توفہ ہے نہیں نظرانہ ہے نہیں جہاز بھی نہیں توفہ بھی نہیں نظرانہ بھی نہیں کیا چیز ہے یہ اس کی تحقیق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے فتح و رضویہ جن لپنجم میں فرمائی جو سننی دارل شاہ سے سبھی تھی کہ یہ رشوت ہے رشوت ہے رشوت ہے رشوت اسے کہتے ہیں جو اپنا کام بنانے کے لئے کسی کو دیا جائے یا کسی کے کام کرنے کے لئے کسی سے لیا جائے تب تو یہ حرام ہی ہوگا یہ حرام ہے سخت حرام گناہ ہے اور سخت گناہ حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے یہ نہ جہیز ہے نہ تحفہ ہے نہ ہبا ہے نہ نظرانہ ہے یہ کیا ہے رشوت اور رشوت لینا بھی حرام اور رشوت دینا بھی حرام اس لئے لڑکی والوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ان سے فرمائش کرتا ہے تو اس کی ہاں سے رشتہ توڑ دیں اس کی ہاں رشتہ نہ کریں کیونکہ وہ حرام کام کی دعوت دے رہا ہے اور پلس یہ رشوت میں یہ ہے کہ آج تھوڑا مانگے گا کل پھر اور بڑھا کے مانگے گا تو تو چلتا ہی رہے گا ہاں چلتا ہی رہے گا پھر اسی طرح سے قومیں تباہ ہو رہی ہیں بچیاں پڑی رہا جاتی ہیں اچھا لڑکیوں کو جو دیا جاتا ہے اس میں بھی ایک چیز قابل توجہ ہے بہت سے شریف لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کہتے ہیں ہمارے یہ دیکھتے ہیں کہ چلو نئے کچھ ہم کو دے رہا ہے تو بچی کو دیں جو بچی لے کر آئے گی ہمارے ہی گھر تو آئے گی تو پھر بچی کے لیے بہت کچھ دیا دیا جاتا ہے جانتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لڑکی کو تانے سانے پڑیں گے تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں اس کی بیعت نہیں دیتے ہیں مگر بچیاں ہیں شالی تو ہونی ہیں اور دکتیں تو پیش آتی ہیں تو اگر کوئی اپنی بچی کو بغیر کسی دباؤ کے نہ تو فرماش کا دباؤ ہو اور نہیں کسی رسم و رواز کا دباؤ ہو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے تو اس کے جواز میں کلام نہیں ہے جیسا کہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو دیا ہے تو اس کا مالک پھر مال کا مالک کون ہوگا ہاں یہ میں اسی طرف آ رہا تھا آپ نے اچھا سوچا ماشاءاللہ یہ جو جہیز ہے جس کو ہم جہیز کہا رہے ہیں اس کا رواز تو پہلے بھی رہا ہے اچھا کیونکہ دور مختار کی شرح ہے رد المحتار ان سب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے الجہازو للمرآہ جہیز کی مالک عورت ہے اچھا تو ہم نے سوچا دیکھیں کیا آلہ حضرت اس کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں تو آلہ حضرت علیہ الرحمہ بھی وہی عبارت تک لکھ کر کے لکھتے ہیں کہ جہیز کی مالک عورت ہے اچھا تو آلہ حضرت ہے تو حکم بیان کیا اللہ مسامی رمت العالی نے حکم بیان کیا اپنی اپنی کتابوں میں جو بہت اللہ مسامی کتاب تو صدیوں پہلے کی ہے جی مگر اسی یہ معلوم ہوا کہ یہ جو بتایا گیا کہ جہیز کی مالک عورت ہے تو یہ کب بتائیں گے جب جہیز دیں گے تب ہی نا تب جی تو اسی یہ معلوم ہوا کہ پہلے بھی لوگ عورتوں کو جہیز دیتے تھے آلہ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے میں بھی جہیز دیتے تھے تو لڑکیوں کو جو جہیز دیا جائے اس کی مالک لڑکی ہے اگر کبھی طلاق ہوگی تو جہیز کا ایک ایک ذرہ ایک ایک پیسہ ایک ایک سامان وہ واپس لے لے گی کیونکہ جہیز میں دوسرے کوئی حق نہیں ہے پورے جہیز کی مالک عورت ہے لڑکی ہے تو جو فقہاں نے کتابوں میں لکھا جہیز کا حکم تو اسی یہ ثابت ہوا کی دیا جاتا تھا جی تو جب دیا جاتا تھا تو ملکہ ثابت ہو جائے گی جی تو اس کو نا جائز نہیں کہا جا سکتا یہ جائز ہے یہ دلست ہے اور نا جائز کیسے ہوگا اس کی حصیت تو موجود ہے کہ اس کی حیثیت حیبہ کی ہے بخشش کی ہے توفہ کی ہے حیبہ ہو توفہ ہو بخشش ہو یہ سب جو ہے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے حیبہ کرنا دینا لینا یہ سب ثابت ہیں شادی کی موقع پر بھی لوگ آکے توفے دیتے ہیں شادی کی موقع پر بھی لوگ دے دیتے ہیں دولن کے باپ کو دیتے ہیں دولن کو جو دیں گے دولن کے لیے جو دیں گے اس کی مالک وہی ہے وہی ہوگی ہے اس کی مالک کچھ کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہے صرف دولن ہے اور اگر وہ پیسہ ہے زیادہ ہو جائے تو اس کی زکاة بھی دولن پر ہی واجب ہے اچھا اور اللہ کیا اس کا حساب کتاب بھی دولن کوئی دینا پڑے گا شعبہ کوئی دینا پڑے گا تو وہ جو آپ منع فرما رہے ہیں جو حرام ہے وہ ظلمن جو ہاں وہ تو لڑکے کو دینا تو جہز ہے ہی نہیں ہی نہیں اور فرمائش پر دیا جائے تو یہ یوں ہی جبنی جہز ہے جو ایک طرح کی لانت ہے تو وہ تو حرام وہ گناہ ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ نے فرما کہا اگر رشتہ ہی نہ کیا جائے ان کے لئے رشتہ ہی نہ کیا جائے جی تب ہی کہیں نہ کہیں روک لگے گی اس پر اب اس کی وجہ سے بڑی برائی پیدا ہوئی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر شاہر کے اندر فرمایش کو پوری کرنے کی صدا تو نہیں ہے نہیں ان کی حسیت نہیں ہے جی تو ان کی بچیاں پڑی رہ جاتی ہیں یا وہ پھر وہ سودی قرض لیتے ہیں اس قرض کے تلے دب جاتے ہیں جی اور بچیوں کو کتنے لوگ اپنے لئے وہ عبال جانبی سمجھنے لگے زمانے جاہلیت میں ہی ہوتا تھا لڑکیوں کو لوگ وہ عبال جانب سمجھتے تھے جی اب وہ زمانے جاہلیت پلٹ رہا ہے وہ زمانے جاہلیت پلٹ رہا ہے اس لئے اس سے بچنا اور بچانا لوگوں کو ضروری ہے میں اپنے تمام بھائیوں کو جو ہماری بات سننا ہے ان سے کہتا ہوں اور ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ ماغیں اور نہ ماغنے والوں کے ساتھ شادی کریں جی کبھی کبھی تو بچیوں کو بعد میں سسرال میں تکلیف بھی دی جاتی ہے ہاں تکلیف بھی دی جاتے ہیں جی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں جی تو اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے اس لئے کوئی گنجرش نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو اللہ تعالی ہم سب کو اس لانت سے بچنے اور چھٹکار پانے کی توفیق عدد فرمائے ہاں اس میں ایک کمی لڑکی والوں کی بھی ہے اچھا وہ بہت بڑی کمی ہے وہ کیا ہے وہ کمی ہے وہ کمی ہی سبب بنی ہے اس کے لئے وہ کیا کمی ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کو باپ کا انتقال ہو جائے ماں کا انتقال ماں کا انتقال ہو جائے تو اپنی بہنوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں ہاں پھوپیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اچھا حراست والا اچھا اچھا جبکہ قرآن نے فرمان جاری کیا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تاقید کرتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے آدھا دونہ لڑکوں کو دونہ دیا جائے کیونکہ لڑکوں کو اپنا بھی خر چلانا ہے اپنے بیوی بچوں کا بھی خر چلانا ہے لڑکوں کا آدھا رہا گیا کیونکہ ان کے ذمہ تو شریعت نے کوئی حواقی نہیں رکھا ہے اور دوسروں کی ماتت ہو جاتی دوسرا ان کا خر چلاتا ہے تو ان کے لیے ایک حصہ اور لڑکے کے لیے دو حصہ بہت حصہ تو ہے نا حصہ دینے میں مصاوات ہے برابر ہی ایک ثانیت ہے حصہ کی مقدار کم عبیش ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں نے کیا کیا دو حصہ پر سبرنے ہوا تو لڑکی کا بہت حصہ یہ لے لیتے ہیں اس طرح سے میراس کا دروازہ بیراز کی تقسیم کا دروازہ نہ جانے کب سے ان لوگوں نے بند کر دیا مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو صحیح مسلم شریف کی ہے علامات قیامت کے بیان میں یہ بات آئی ہے ایک صاحب ہے پوفہ میں سرخ آدھی چلی لال آدھی سرخ آدھی چلی تو وہ گھوڑا گئے آئے حضرت عبداللہ عبد مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی پاس ابن مسعود ہاں ارے قیامت آگئی اللہ تو سیدھے بیٹھ گئے فرماتے ہیں کہ سنو قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کی بیراز کی تقسیم مند نہ کر دی جائے اچھا ابھی تو میراس دی جا رہی ہے جتنے وارث ہوتے ہیں معیت یہ سب کو میراس دی جا رہی ہے تو میراس تو قیامت کیسے آئے گی آدھی آتی ہے لان آدھی آئے کالی آدھی آئے تو آرے دو مر ابھی ڈر کی بات نہیں ابھی قیامت نہیں آئے گی لیکن آج کے دور میں تو وہ ڈر ہے آج دور میں تو ڈر ہو گیا نا لوگ دے نہیں رہے ہیں وراست میں حصہ نہیں دے رہے ہیں اور قیامت قریب آ چکی ہے قیامت قریب آ رہی ہے جی 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 کیونکہ باونوں کا حصہ لوگوں نے دینا بند کر دیا جی پوپیوں کا حصہ دینا بند کر دیا جب حصہ کی تقسیم بند ہو جائے گی تو اب وہ لال آدھی نہیں کالی آدھی نہیں قیامتی آ سکتی ہے اس لئے مسلمانوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دستبستہ آج کرتا ہوں کہ اپنی باونوں کو حصہ پورا پورا دیج گی پوپیوں کا حصہ پورا پورا دیج گی جن گھروں میں نہیں دیا گیا ہے ان پر لازم ہے کہ ان کو ان کا حصہ دیں اور نہیں دیکھیں گی دیکھیں اور جب بردستی دبائے رہے گے تو پھر ان کو قیامت کے انتظار کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا تھا بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے اور تم نے احسان کے دروازہی بند کر دیا تو اللہ کی رحمت نہیں قریب آئے گی بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب قریب آئے گا آج اگر کوئی عذاب آپ سے قریب ہو رہا ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے صرف عذاب کی کم ہی نہیں ہے ہم کو اپنے قریبات میں جھانک کر اپنے عامال کا محاسبہ کرنا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو غلطی سے توبہ کیجئے برائی سے توبہ کیجئے محجیدوں کو آباد کیجئے بچیوں کو حصہ دیجئے یہ سب نیک کام کیجئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور عذاب کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اپنی رحمت بھیج دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ